اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کی ربڑی کھیر اس کی کھیر کو بنانے کے لیے ہمیں یہ چند انگریڈینٹس چاہیے میں نے کچھ چاوہ لیا ہے ہاف کپ اور اس کے اندر چینی اور کچھ ڈرائی فروٹس ڈال کے ان کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے بلکل باریک اس طرح سے اور یہ میں نے دو تین پیس بریڈ کے لیے ہیں اس کے اس طرح سے بریڈ کرمز بنا لیا ہے اور یہ کچھ کنڈینسڈ ملک ہے جو اس میں یوز ہوگا وان لیٹر کا پیکٹ لیا ہے دودھ کا میں نے اور یہ چاول کا جواتا میں نے بنایا اسی کے اندر چوگر ہے اسی کے اندر رائیس ہیں اسی کے اندر ڈرائی فروٹس ہیں سب کچھ میں نے کٹھے گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم نے ایک لیٹر دودھ لینا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ سارا آمیزہ ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے چھ سات منٹ کے بعد یہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ کا دودھ کھلا دودھ ہے تو آپ نے پہلے دودھ کو دو تین وائل اس کے آنے تک اس کو پکا لینا ہے اگر آپ کھلا دودھ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر پہلے پکانا ہے اس کے بعد یہ سارا میزہ اس میں ایڈ کرنا ہے میں چونکہ پیکٹ کا دودھ یوز کر رہی ہوں وہ آلڑی گاڑا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے ساری چیزیں ساتھ ہی ڈال دی ہیں تو یہ چھ سات منٹ کے بعد ہم نے اس میں اپنا یہ بریڈ کرمز جو ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکسر کے ساتھ تاکہ یہ جو لمس نظر آ رہے ہیں یہ بالکل اس کے اندر ڈیزولو ہو جائیں اور اب اس پوائنٹ پر چھ سات منٹ پکانے کے بعد اب ہم نے اس کو مسلسل چمچ اس میں چلاتے رہنا ہے شروع کے چھ سات منٹ ہمیں چمچ چلانے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ چھ سات منٹ کے بعد کھاڑی ہونا سارا ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ہمیں مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہیں لگ جائے اور یہ بہت جلدی گاڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ میرے پاس دور جو ہے والیری گاڑا تھا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے خاص پور پر بریڈ کرمز ایڈ کرنے کے بعد تو اور زیادہ جلدی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کو سائٹ پر یہ جو سٹارٹ ہو گئی ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اور اس پوائنٹ پر ہم اس میں اپنا کنڈنس ملک جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے اگر آپ کو کنڈنس ملک بنانا نہیں آتا تو میں اوپر آئی بٹن میں اس کی ریسپی ڈال دوں گی آپ وہ دیکھ لیجئے گا ادھر وائز آپ اس کو ریڈی میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم سلسل چمچ چلاتے رہنا ہے خلیباً پانچ سے چھے منٹ تک اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا زیادہ گاڑا ہو گیا ہے سارا میزہ ہمارا اب ہم نے اسے اس کو اتار لیا ہے اور اس کو ہم ڈیشوٹ کر لیں گے روم ٹمپریچر پر جب آ جائے گا تب اور گانشنگ کر لیں گے تھوڑی اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے کنڈنس ملک کی وجہ سے میں نے چونکہ ہومیٹ کنڈنس ملک یوز کیا ہے اور اس میں جب ہم اپنے بریڈے اٹ کرتے ہیں کرمز تو اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو ریس پی پسندہ ہی ہوگی اللہ حافظ